اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرک الانبیاء والمرسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تاخذونه وقد اخذا بعضكم لا بعض واخذنا منكم میساقا غلیظا صدق اللہ العلی العزیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی آیت پیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارک نسا کی آیت نمبر اکیس ہے اے شادی الہی ہو رہا ہے اور تم کس طرح اُسے واپس لے سکتے ہو جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور پورا پورا میل ملاپ رکھتے ہو چھوڑنے کے باوجود وہ تم سے شادی کے وقت مضبوط وعدہ لے چکی ہے یہ ظاہر آیت بھی پچھلی آیت سے متصل ہے اس آیت میں مردوں کے جذبہ محبت کو متحرک کرنے کے لیے نیسرے سے استفاہام انکاری سے کام لیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا گیا ہے تم اور تمہاری بیویاں مدتوں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ایک روح تو قالب کی طرح آپس میں بھرپور میل ملاپ رکھتے رہے پھر کس طرح اس نزدیکی کے باوجود بیگانوں اور دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے برتاؤں کرتے ہو اور ان کے مانے ہوئے حقوق کو پائمال کر رہے ہو یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے آج کل کی فارسی زبان میں اگر دو جگری دو است ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے مدتوں ایک دوسرے کے ساتھ نان و نمک کھایا ہے اب کیوں جھگڑتے ہو دراصل ایسے موقع پر شہید کہ حیات پر ظلم اپنے آپ پر ظلم کے مترادف ہے اس کے بعد فرماتا ہے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ تمہاری بیویوں نے شادی کے وقت ان سے پختہ اہد و پیمان لیا ہوا ہے تم اب کس طرح اس مقدس و مضبوط اہد کو ٹھکرا سکتے ہو اہد شکنی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہو ضمناً غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت اگرچہ پہلی بیوی کو طلاق دینے اور نئی سے شادی کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی الہدگی اور طلاق مرد کے ارادے سے ہو اور اگر جدائی نہ چاہے وہاں تمام مہردہ کیا جائے اور اگر پہلے دیا جا چکا ہے تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لی جائے چاہے دوسری شادی کا ارادہ ہو یا نہ ہو اس بنا پر ان ارتم استبدال زوج اگر تم دوسری بیوی انتخاب کرنا چاہتے ہو یہ جملہ حقیقت میں زمانہ جاہلیت کی کیفیت کے بارے میں ہے تاہم اس سے اصل حکم متاثر نہیں ہوتا یہاں اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ استبدال کا معنی ہے تبدیلی چاہنا اسی لئے اس میں طلب اور ارادہ پایا جاتا ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں اراد تم تم چاہو اس کے ساتھ متصل ہے تو یہ اس بنا پر ہے کیا چاہتی ہے کہ یہ نقطہ گوز گزار کرے کہ نئی بیوی سے شادی کرنے کے لیے ناجائز اور بزدلانہ جھگڑے اور مقدمے شروع نہ کرو روز قیامت سے ڈھرتے رہو سورہ مباکہ دہے کی آیت نمبر ساتھ میں اشاد ہوتا ہے وَيَا خَافُونَ يَوْمَنْ كَانَا الشَّقْرَهُ مُسْتَطِیرًا اس دن کے عذاب سے ڈرتے رہو جس دن کے سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اس لئے تم محروموں کو کھانا کھلاو سورہ دہے کی آیت نمبر چھ سے گیا تک میں اشاد ہوتا ہے وَيَتْعُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّي مِسْكِنَ وَيَتِيمَ وَاسِرًا یہ اس کی محبت میں اپنے کھانے مسکین و یتیم و رسیروں کو کھلا دیتے ہیں اور خلوص کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو اِنَّمَا نُطِعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اللَّهِ نُغِيدُ بِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُورًا جیسے اہلِ بیت علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے خلوص کا دامن تھاما ہوا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو خدا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر چھے سے لکھے گیارہ تک میں خوف خدا کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ اپنے رب سے اس دن کے مطالق ڈرتے ہیں کہ جس دن چہرے بھی رڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی قرآن میں تمام نیکیوں اچھائیوں کا خلاصہ سورہ بقا کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں ذکر کر دیا ریا ہے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ